ہالو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ہوم کارڈننگ چینل فرنڈز آج کے ویڈیو میں میں ایک بہت خوبصورت پلانٹ کی جانکاری آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اس پلانٹ کو انتھوریم پلانٹ کہتے ہیں یہ انتھوریم پلانٹ ہے یہ انتھوریم پلانٹ دیکھئے دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے یہ دو گملوں میں میرے ہاں لگا ہوا ہے اور کتنا سندر یہ دیکھنے میں لگتا ہے انتھوریم پلانٹ جو ہے وہ کئی کلرز میں آتا ہے آپ کا پنک پرپل کلر میں بھی اب تو آنے لگا ہے اور یہ پلانٹ جو ہے یہ اس کی یہ والی جو پتیاں ہیں یہ ڈاک گرین کلر کی ہوتی ہیں اور یہ جو بیچ میں اس کا ہے یہ ہارٹ شیپ کی لیف دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھئے ایسے کر کے یہ بنی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ اس کا اسپیت کہلاتا ہے یہ اسپیت ہے اس کا یہ اور یہ جو بیچ میں یہ لگا ہوا ہے یہ اس کا فلاور ہے یہ ہر اس میں ہوگا یہ نیچے اسپیت ہے اور یہ بیچ میں آپ کا فلاور ہے اس پلانٹ کو ہم فیمنگ لیلی اور ٹیل لیلی کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک سندر پودھا ہے انتھوریم پلانٹ نورتھ میکسکو کو بیلونگ کرتا ہے اور آل اوور ورلڈ میں اس پلانٹ کی آٹھ سو اسپیشیز پائی جاتی ہیں ناسا سرٹیفائیڈ یہ بیسٹ ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے آن انڈور یا آؤٹڈور کہیں بھی لگا سکتے ہیں جو گارڈن لو انتھوریم پلانٹ کے بارے میں آج جو ہے چلیے میں آپ کو اپنے ویڈیو میں چار پانچ ایسے پوائنٹ بتاتی ہوں کی آپ اس کو کیسے گرو کریں کیسے کیر کریں اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو چلیے ہم لوگ اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انتھوریم پلانٹ ایسا پلانٹ ہے جو کی وارمت کو اور مویسچر کو پسند کرتا ہے لیکن اس پلانٹ کو ہمیں کبھی بھی تیز دھوپ میں نہیں رکھنا ہے فل سن لائٹ پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو یہ پتیاں ہیں گرین والی یہ مرجھا جاتی ہیں اور جو یہ اس کا اسپیت ہے اس پہ پیچز پڑ جاتے ہیں اور یہ دیکھنے میں خراب لگنے لگتا ہے اس کو اگر آپ کو آؤٹڈور رکھنا ہے تو آپ ایسی جگہ پہ رکھئے جہاں چھنی ہوئی دھوپ آئے روشنی تیز ہو بڑھ سن نہ ہو دیکھئے میرے ہاں بھی یہ جو رکھا ہوا ہے یہاں پر روشنی پوری ہے لیکن سن کی لائٹ نہیں ہے سن سے اس پہ دھبے پڑ جاتے ہیں اور ان کی پتیاں پیلی ہو کے خراب بھی ہونے لگتی ہیں تو فل سن اسے نہیں چاہیے یہ آپ کے کسی بھی روم کی بیوٹی کو بڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے انڈور رکھیں تو آپ میں نے بتایا اس کو ونڈو شیل پہ رکھ سکتے ہیں اور بھی کہیں رکھ سکتے ہیں اس کو ایسی جگہ پہ جہاں کی روشنی تیز ہو چھنی ہوئی دھوپ آئے تو انتھوریم پلانٹ بہت اچھی طرح یہ سے گرو کرتا رہتا ہے تو اب جو میں اس کے بارے میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں وہ اس کے وارٹر سے سمبندت ہے تو وارٹر کے لیے جو ہم بات کریں گے تو یہ جو پلانٹ ہے انتھوریم کا یہ رین فورسٹ کا پلانٹ ہے تو اس کے لیے جو پانی ہم ڈالیں تو وہ ایسے ہونا چاہیے اس میں سوائل ایسی ہونی چاہیے کی پانی ڈالتے ہی جو ہے وہ نیچے سے نکل جائے اور اس کے اندر جمع نہ ہو کیونکہ اگر پانی جمع ہوگا تو اس سے جو ہے وہ اس کی جڑیں سوفٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی خراب ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس کی مٹی یہ کتنی بھربری ٹائپ کی یہ ایسی مٹی ہے اس کی اس میں کوکو پیٹ وغیرہ ملا ہوا ہے لیکن بلکل جو ہے ویل ڈرینڈ سوائل میں یہ لگا ہوا ہے اور پانی اس میں آپ تب ڈالیں جبکہ آپ دیکھیں اس کا گملا سوک گیا ہے اس کے لئے ایک کام آپ اور بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں فنگر چیک میتھڈ کا اپیوک کریے ایسے کر کے ڈال کے اپنی فنگر کو دیکھ لیجئے اگر اس میں پانی یا کچھ چپ چپا پناتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ اوپر سے مٹی اگر ایک دو انچ تک سوکھی ہے تو آپ انتھوریم پلانٹ میں وارٹرنگ کر سکتے ہیں اب جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے انتھوریم کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ اس کی سوائل سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اس کی سوائل کیسے بنائیں تو سوائل کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انتھوریم پلانٹ کے لیے دیکھیں جو ہماری جو اورڈنری پودھیں ہوتے ہیں ہم ان میں کیا کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ ریت ملا دی تھوڑی سی گارڈن سوائل ملا دی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ورمی کمپوز وغیرہ ملا دی اور ہم نے اپنا پودھا جو ہے وہ لگا دیا لیکن انتھوریم کے لیے ایسا نہیں ہے اس کے لیے ایک سپیشل ٹائپ کی مٹی کو تیار کرنا پڑتا ہے سوائل کو جسے ہم آرٹیفیشل سوائل کے نام سے جانتے ہیں اب ویورز سوچ رہے ہوں گے یہ آرٹیفیشل سوائل کیا ہوتا ہے ویسے جو گارڈن میں کام کرتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا تو آرٹیفیشل سوائل میں دیکھیں ایک تو آپ کا کوکو پیٹ آتا ہے کوکو پیٹ بہت ہی بھرگرا ہوتا ہے وہ اپنے اندر پانی کو بھی سٹور کر کے رکھتا ہے دوسرا آپ اس میں جو ہیں وہ تھوڑی سی ریت اس کی سوائل میں ملائیے اور ایک جو ہے آپ اس میں پر لائٹ ملائیے پر لائٹ اگر کسی کو نہ پتا ہو تو یہ آپ کو نرسری والوں کے پاس پیکٹ میں مل جائے گا پر لائٹ چھوٹی چھوٹی بجری کی طریقے کی وائٹ کلر کی کنکری جیسی ہوتی ہیں وہ اس کی سوائل میں مکس کر دیجئے اوپر سے ڈال دیجئے تو اس سے ہوتا یہ کہ اگر آپ نے انتھوریم پلانٹ میں پانی ڈالا ہے مان لیجئے تو کیا ہوگا کہ وہ جو پر لائٹ ہے اور کوکو پیٹ ہے وہ جو ایکسٹرا پانی ہوگا اس کو اپنے اندر سٹور کر لے گا اور جب آپ اس میں پانی نہیں دیں گے تو وہ دھیرے دھیرے کر کے پانی اس کو سپلائی کرتا رہتا ہے تو پلانٹ آپ کا سوکتا بھی نہیں ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ملتا رہتا ہے تو اس کی جو سوئل ہے وہ مکشر جو ہے بہت ہی سپیشل ہے اس میں آپ کوکو پیٹ پر لائٹ سینڈ اور ہلکی سی چاہیں تو گارڈن سوئل بھی ملا سکتے ہیں آپ کوکو پیٹ اس میں ملائیے دو حصہ ایک حصہ اس کی سوئل بنا لیجئے اب میں اس کے ریپورٹنگ پر بات کروں تو دیکھئے اس کو جو ہے وہ بہت بڑے گملوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انتھوریم کو کیونکہ جو ہمارا انتھوریم پلانٹ ہے اس کو روٹ باؤنڈ پسند ہے اس کے لیے آٹھ سے دس انچ تک کا گملہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ میرا دس انچ کا گملہ ہے یہ میرا آٹ انچ کا گملہ ہے اور یہ اس میں میرے انتھوریم پلانٹ لگے ہوئے ہیں کیونکہ جب روٹ باؤنڈ پسند ہے تو باؤنڈ رہیں گی تو بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ ریپورٹنگ کریے اور ایک ریپورٹنگ کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں جب بھی آپ اس کو ریپورٹ کریں تو دیکھیں یہ پتی آ رہی ہے سائد میں اس کو تھوڑا سا اپ لفٹ کر کے جیسے ہم لوگ جیسے پودے ہوتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مٹی اپنے کری تیار کری اور اس کے اندر جو اس کو اندر تک گڑھ دیا اور لگا دیا وہ پودے ہونے لگتے لیکن نہیں آپ اس کی جڑوں کو جب رکیے میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھئے دکھت ہو رہی ہے یہاں پر پتیاں آ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا جو سائل ہے اس سے ہلکا سا اپلیفٹ کر لگائیے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھئے آپ کو یہ ڈنڈیاں دکھائی دے رہی ہیں اس کے تنے نکل رہے ہیں الگ اور برانچز نیچے سے پپس نکلیں گے چھوٹے پپس نکلیں گے تو ہم کیا کر سکتے کہ ہم اسے کٹ سکتے ہیں اور اسے ہم نئے پودے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ نرسری سے ہم انتھوریم لا تو سکتے ہیں لیکن انتھوریم ایک ایسا پلانٹ ہے جو بہت ہی پیارا پلانٹ ہے بہت زیادہ پیارا پلانٹ ہے اور یہ مہنگا بہت ملتا ہے تو جب وہ اتنا مہنگا ہے تو اگر ہم جو ہیں وہ ایک پودے سے کئی پودے بنا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اب اس کی جنوں کو اگر ہم اندر گار دیں گے تو اس کے نہ پکس دکھیں گے نہ تو اس کو ڈیوائٹ کر کے نئی لگا پائیں گے اب نیکس ویڈیو میرا اسی پہ ہے کی اس کو آپ کس طریقے سے آلگ لگ کر اس کی ریپورٹنگ کریں تو اس طریقے سے اس کے یہ ریپورٹنگ کی بات ہو گئی اب میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں دیکھیں جو ہمارا انتھوریم پلانٹ ہے اس کو مویسر بہت پسند ہے اب دیکھیں جو گرمی ہوتی ہے تیز گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ مویسر کے لئے ہم کیا کریں کہ جو ہمارا گارڈن ہے اس میں جہاں خوب سارے پودے لگے ہو اس کے بیچ میں ہم انتھوریم کو لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا آگل بگل کے پودوں سے چھایا اور مویسر ملتا رہے گا اور یہ اچھی طرح سے زندہ رہے گا اس کے پاس میں یہ ایک بوٹل رکھئے سپری بوٹل اور اس کی لیفز پر ایسے کر دیکھے لیفز کے اوپر اس طرح سے اس کو بہت پسند ہے مسٹنگ بہت پسند ہے اس پلانٹ کو ایسے پلانٹ کی لیفز پر مسٹنگ کریے تو وہ ساف بھی ہو جائیں گی اور مسٹنگ سے یہ پودا آپ ہرا بھرا بنا رہے گا اب اس میں مواشر بنائے رکھنے کے لیے ایک میں لاس پوائنٹ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھئے یہ میرے پاس ایک پیبل یہ دیکھئے یہ ٹرے ہے اس کے اندر پانی ہے اور اس میں میں نے یہ پیبل ڈال دی ہیں پانی سے تھوڑے اوپر ہیں تو ہم کیا کریں گے جو ہمارا انتھوریم پلانٹ ہے اس کا گملا اس کے اوپر رکھ دیں گے اس سے ہوگا یہ گرمی سے یہ پانی بھاپ بن کے اڑے گا جب بھاپ بن کے اڑے گا تو انتھوریم کے نیچے سے ہوتا ہوا اور اس کی لیفز پہ جائے گا اور اس کو موشر پردان کرے گا اس سے بھی آپ کا انتھوریم پلانٹ اس میں نہ تو زیادہ وارٹر ہوگا اور نہ ہی وہ سڑے گا اور اس کو موشر پر آپ گملا رکھیں گے نا وہ میری تو ٹھوڑی شیلو نہیں ہے اور بھی سندر سندر ٹرے آتی ہیں ان کو آپ لا سکتے ہیں پینسی ٹائپ کی اس پانی بھر کے اور سندر پیبلس لگا سکتے گملا رکھیں گرین روم میں کسی اچھے س سٹین پر تو بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو موشر پردان کر سکتے ہیں تو انتھوریم پلانٹ کے بارے میں آپ کو جو بھی پوائنٹ بتائے آشا کرتی ہوں کہ وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے یہ پلانٹ دیکھنے میں آپ کو سندر لگا ہوگا یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کو مینٹین کرنا ایک بار آپ اس پودے کو سمجھ لیں اور یہ پودہ آپ کو اچھی درہ جان لے بس پھر اس کی مینٹیننس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کب پانی دینا ہے کب کہا رکھنا ہے آپ کو انتوریم پلانٹ کے اوپر میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں بائی ہپی گارننگ